ریڈیوز رمش کے اس خصوصی نشریے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دو روز قبل بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سابقہ چیئر پرسن اور بلوچ نیشنل موومنٹ کی رہنماں بانوک کریمہ بلوچ کی کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک دن لاپتہ ہونے کے بعد پوری سرار موت واقع ہوئی ہے وہاں کے پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ کی ڈیت باڈی جہاں ملی ہے وہ ایک جزیرے کے قریب ملی ہے اور پولیس نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس واقعے میں کوئی مجرمانہ فیل یا عمل و دخل شامل نہیں ہے دوسری جانب کریمہ بلوچ کے شوہر بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی رہنماں فورن سپوکس پرسن حمل ایدر بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اس بات کو قطعی طور پر ماننے کو تیار نہیں کہ کریمہ بلوچ جیسی بہادر خواتین بہادر خاتون جو ہے خودکشی کرے یا یہ عمل ایک حادثہ ہو اس کے ساتھ ساتھ کریمہ بلوچ کے قریبی ساتھی جو کینیڈا میں ان کے قریب تھے اور بیئی سو آزاد سے ہی بانو کریمہ کے لیڈرشپ میں کام کر رہے تھے لطیف جور بلوچ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پولیس کے بیان کو رد کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ بانو کریمہ بلوچ کے ساتھ کوئی واقعہ کیسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں فاول پلے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ریڈیو درمبش اس حوالے سے خصوصی نشریات چلا رہی ہے گزشتہ دن ہم نے بلوچ سیاسی کارکنان سے گفتگو کی تھی آج ہمارے ساتھ بانو کریمہ کے پرسرار موت پر قتل پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی جو خطے کے حوالے سے کافی تنقیدی رائے رکھتے ہیں جن کا خود اس نظریے سے کافی اختلاف ہے کہ کسی انسان کو صرف اس وجہ سے اٹھا کر لاپتہ کیا جا سکے کہ وہ آپ کی بات سے اختلاف رکھتے ہیں یا انہیں قتل کیا جا سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں تہا سدھی کی کرن نازش اور کیا بلوچ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا خیل سے ابھی تک کرن نازش کنیک نہیں ہوئی لیکن تہا اور کیا ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا جیسے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جس طرح سے یہ سنگین واقعہ پیش آیا ہے بانو کریمہ کی جو پرسرار موت ہوئی ہے اس حوالے سے بطور صحافی اور بانو کریمہ کے پولٹیکل ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستانی ریاست کی جانب سے انہیں مسلسل دھمکیاں ملنا سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جس قسم کے دھمکیاں پیغامات انہیں موصول ہوئی ہیں یا جس طرح سے عمل نے کہا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کرسمس کے لیے کوئی توفہ دیا جائے گا تو آپ لوگ اس تمام واقعے کو بانو کریمہ کے پرسرار موت کے حوالے سے پھر جو کینیڈین اتھورٹیز کا بیان ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تہا آپ سے شروعات کریں گے جی تھانکیو مجھے آج مدھو کرنے کا اور انوائٹ کرنے کا اور اس بڑے امپورٹن موضوع پر بات کرنے کا خاص طور پر اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے وہ تو کمپلیٹلی اس حوالے سے بلیک آؤٹ کر رہا ہے ایون آج کوئٹا میں اتنی بڑی پروٹیسٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے کوئی کفریج نظر نہیں آئی بیسکلی کچھ جو باتیں آپ نے منچن کی ہیں تو میں کافی جو کینیڈین جورنلسٹس ہیں جو اس کیس کو کلوزلی فالو کر رہے ہیں ان سے جب سے کریمہ کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے تو میں ان سے رابطے میں ہوں ان میں سے کچھ ہمارے دوست پرانے دوست ہیں کچھ نئے دوست آنے ہیں میڈیا کے وابستگی سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انیشل سٹیٹمنٹ آئی تھی پولیس کی جو کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سسپیشن رول آؤٹ کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے جو کینیڈین صحافی ہیں ان کو اس پہ کافی ایک سرپرائز ہوا تھا اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت پریمچور بات ہے کہ ایک کچھ گھنٹوں میں ہی کیسے پولیس یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ اس میں کوئی کرمینل انوالمنٹ نہیں ہے یا کرمینل سسپیشن نہیں ہے پھر اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کنکلوزیو ریپورٹ بھی کہا کہ جی کنکلوٹ کر لی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میری بات ہوئی ہے لوگوں سے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ پولیس اس وقت صرف اور صرف اوبزرویشنل طور پر کہ جی اوبزرو کیا کیا انہوں نے جو اوبزرو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کریمہ بلوچ جو ہیں وہ اپنے گھر سے اتوار کے روز نکلیں اس کے بعد انہوں نے ایک فیری پکڑی اس کے بعد وہ فیری جو کہ ان کا ریگلر روٹین تھا اس فیری کے بعد وہ جو ہے وہ اس فیری میں جو ہے وہ ایک آئیلنڈ کی طرف گئی اور وہاں پہ پھر اس پانی میں سے ان کی لاش ملی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بلونگنگز تھی وہ یہ سب چیزیں ایک سپیکلیٹیو ہیں ان میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں استعمال ہوا کوئی فورنسک ایویڈنس نہیں استعمال ہوا ہم نے کوئی اوٹاپسی ریپورٹ نہیں دیکھی ہم نے کوئی ابھی تک پولیس کی طرف سے جو اوبزرویشنز کے علاوہ کہ ان کی اوبزرویشنل ریکوائیمنٹ ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دیکھا تو یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ کنیڈین پولیس اس کو ایک سمپل روٹین ڈیتھ کے طور پر لے رہی ہے کنیڈین پولیس ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ میں کبھی کبھی یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ یہاں پہ پولیس بہت اچھی طریقے سے کام کرتی ہے ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے میں فرانس میں رہتا ہوں یا یو ایس میں دیکھیں آپ بھی پشلے دنوں جو ساری موومنٹس ہوئی ہیں پولیس سے خلاف بلیک لائیوز میٹر کے نام سے جو پوری پروٹیسٹ ہیں ان تمام چیزوں سے یہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ پولیس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں اور پولیس کا جو ورڈ ہے اور جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ فائنل نہیں ہو سکتی اور فیملی جو کہہ رہی ہے وہ ہمیں ضروری ہے فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم پولیس ریپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں فیملی کہہ رہی ہے کہ کریما کی کوئی اس طریقے کی سوسائیڈل تینڈنسیز نہیں تھی فیملی کہہ رہی ہے کہ کریما کو ڈیتھ تھریٹس مل رہی تھی اس کی فیملی کو بیک ہوم تھریٹس مل رہی تھی تو یہ سارا کانٹیکس اور یہ سارا جو پاسے منظر ہے یہ بڑا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل ڈیتھ کے طور پر لیا جائے نہ کہ ایک سمپل ڈیتھ کے طور پر لیا جائے ساتھ میں جو وہاں پہ میڈیا ہے کنیڈین میڈیا ہے وہ بھی جو مختلف کریما کے قریبی ساتھی ہیں ان کا ورزن لے رہا ہے ہم ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے اس کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ نہ کہ صرف ایک پاکستانی صرف پولیس کی ریپورٹ لے کے اور اس کو ایک انکلوسیف ایویڈنس کے طور پر دکھائے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انڈیپینڈنٹ اس وقت ہم بھی یہ پش کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہیے جو کہ کیونکہ پولیس کا ایک اور بھی ایک اور بھی جو پرابلم ہوتا ہے ان معاملات میں وہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً پولیس کیونکہ ہم میں بھی اس وقت ہوں اپنا فرانس میں اسی طریقے سے مختلف اور ہمارے دوست ہیں ان سب کا ہم ہم سب کو کو یہ نظر آتا ہے کہ جو پولیس ہے عموماً وہ جب پولیٹکل ریفیجی سے ڈیل کرتی ہے تو سٹیرو ٹائپس میں ڈیل کرتی ہے کہ جی یہ پولیٹکل ریفیجی ہے یہ اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہیں تو یہ ڈیپریسٹ ہیں یا ان کو کوئی مینٹلی پرابلمز ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم میں ہیں لیکن ہم اپنے ملک سے صرف اس لیے نکلے تھے کہ ہم اپنے ملک کے باہر سیفٹی میں دوسری جگہ سے وہ ہی بات کر سکیں جو اپنے ملک میں نہیں کر سکتے تھے تو ہم اتنی دور آ کے پھر اپنے آپ کو کیوں ہرٹ کریں گے اپنے آپ کو کیوں ہارم کریں گے تو یہ جو پولیس کی سٹیرو ٹائپس ہیں پولیس کی جو خامیہ ہیں ان تمام چیزوں کو آہ ہائلائٹ کرنا چاہیے اور فیملی کی جو آہ اپیل ہے یا فیملی کی طرف سے جو میسیجنگ ہے اس کو ہمیں زیادہ اس وقت آہ ویٹش دینا چاہیے نہ کہ ہم پولیس کے آہ ایک آہ آہ you know ان کنگلوزیو اور انیشل سٹیٹمنٹس اور آہ جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ان انٹرسٹڈ لیک او انٹرسٹ نظر آ رہا ہے وہ اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے جی بہت مہربانی تہا آپ کیا اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کیا آپ سے پوچھنا چھاؤں گا لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے جو تہا نے جس طرح کہ ہم لوگوں نے بے شک اپنے گراؤنڈ کو اپنے ملک کو چھوڑا ہے اور خاص طور پر وہ بلوچ سیاسی کارکنان آپ بحیثیت بلوچ سافی آپ نے گراؤنڈ میں بھی ریپورٹنگ کیے آپ نے وہاں پہ ایسے آلات بھی دیکھیں جب بانو کریمہ کے گھر میں ہی لاشیں گرائی گئی ہیں ان کے گھر پہ راکیٹوں سے عملے ہوئے ہیں اگر ایک شخص اس دور میں اس کٹین آلات میں خود اپنے رشتہ داروں کی لاپتہ افراد کی تصویریں اٹھا کر جدو جہد کرتی ہے ایک سمبل بنتی ہے ایک ایک اونک کریکٹر بنتی ہے انہیں کیا ضرورت ہے کینیڈا جیسے ملک میں آ کر اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں آزاد ماحول میں جہاں وہ ساری ایکٹیوٹیز اپنی کر سکتی ہیں تو وہ سوسائیڈ اٹیمپ کا سوچ بھی سکتی ہیں آپ اس تمام آلات میں سے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں اس پہلے کریمہ بلوچ کے بارے میں کچھ بتاؤں اپنے آرڈیرز کو میں کریمہ کو دو ازر آرٹ سے جانتا ہوں جب میں اس وقت آتاشا ڈگری کالیج طوربت میں سیکنڈ ڈیر کا تعلیل تھا تو کریمہ بلوچ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے وہ انتہائی بہادر باعمت اور ایک لڑاکو خاتون تھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے بہت سے مشکل آلات دیکھے وہ اس طرح کی کوئی خاتون نہیں تھی کہ میں سمجھ سکو وہ خودکشی کرے گی یا اس طرح کوئی آساتی موت میں ایسے ہی مرے گی مجھے بزاعت ایک صحافی اور ایک بلوچ جو میں نے کریمہ کو دیکھا ہے پریسنلی ذاتی طور پر میں جانتا ہوں میں ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کوئی قدم اٹھا سکتی ہے انہوں نے بہت مشکل آلات دیکھے ہیں مجھے یاد ہے کہ دو ازر آٹھ میں کریمہ بلوچ پہ جب پہلی مرتبہ ایک آئی آر کی گئی اس پہ جو اعظامت حائد کیے گئے اس وقت وہ اتنا ایک ایک میچور پولیٹیشن شاید نہیں تھی لیکن اس نے جس طرح سے آلات کا سامنا کیا اور جس جس بہادری سے سامنا کیا وہ وہاں سے مجھے ان کو دیکھنے کا سمجھنے کا بہت قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا تھا پھر دو ازر تیرہ میں جب جس تنظیم کی وہ رانمائی بلوچ سٹوڈنٹ آرگنازیشن بی ایس او آزاد کا وہ ایک حصہ تھی جس کے بعد میں وہ چیئر پرسن بھی بن گئے دو ازر تیرہ میں جب بی ایس او آزاد پر پاوندی آئیت کی گئی جسے کل ادم قرار دیا گیا اس وقت بی ایس او آزاد کے بہت سارے تنظیمی رانمائی جو تھے وہ یا تو انڈرگراؤن چلے گئے یا کچھ دوستوں نے بی ایس او سے کنارہ اکتیار کی کریمہ بلوچ نے ان حالات میں حالانکہ اس وقت ایک بلوچ خاتون کے لیے ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ایک ایک کنزرویٹی سوسائٹی میں ان حالات میں سیاست کرنا اور پھر سیکیورٹی پروبلمز تو ہونا یہ ایک 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 گیر فطری عمل تھا اس نے ان تمام چیزوں کا کل کر سامنے سامنے کیا بہت بہادری سے سامنے کیا جس وقت بہت سارے جیسے کہ میں نے کہا تنظیم کے بہت سارے ساتھی دوستوں نے کنارہ کشی اکتیار کی تھی تنظیم کو انہوں نے وائیوریم لے چلایا ایک ایک منظم طریقے سے چلائی اس نے کنارہ کشی اکتیار نہیں کی بعد میں اس کے فیملی کے بہت سارے میمبرز ڈیسپیر کیے گئے جن کو آگواہ کیا گیا ان کے دو معاموبی آگواہ کیے گئے اس کے بہت سارے اور بھی قریبی رشدہ آگواہ کیے گئے ان پر تشدد ترہ ترہ کیا علا تائی کریمہ بلوچ کی فیملی پہ شاید ہی بلوچستان میں کسی فیملی پہ اس طرح کے آلات آئے ہوں جس طرح کے آلات کریمہ بلوچ کی فیملی پہ آئے ہیں میں نہیں سمجھتے کسی اور فیملی پہ اس طرح کے آلات قرآن میں خاص کر گزرے ہوں پر انہوں نے ان تمام چیزیں کو بہت ہی بہادری سے ان کا سامنا کیا تو اس وقت انہوں نے خودکشی نہیں کی جب جب ایکٹیوزم یا سرگرمی سیاسی سرگرمیوں میں ایسا لینا مشکل ہو گیا تھا تب انہوں نے پیسلا کیا انہوں نے نہیں بلکہ تنظیم نے پیسلا کیا کہ وہ کینیڈا جائیں گی کینیڈا آنے کے بعد 2015 میں نومبر 2015 میں انہوں نے یہ سرگرمیوں جاری رہی میں پچھلے چند دنوں سے کریمہ کے دوستوں سے بات کر رہا ہوں کریمہ کی فیملی سے بات کر رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا کریمہ میں اس طرح کے تنڈنسیز یا سوسائیٹ تنڈنسیز تھے کیا وہ کسی بریشانی کا شکار تھی اس طرح کی کوئی بات ابھی تک ان کے فیملی سے ان کے دوستوں سے سامنے نہیں آئی ہے کہ کریمہ بلود فریشانی کا شکار تھی یا اس میں اس طرح کی کوئی پروبلم تھی یا کوئی چیلنج کا سامنہ کر رہی تھی تو اب میں آنا چاہوں گا پولیس تحقیق پہ پولیس نے جس طرح سے تحقیق تھی جس طرح سے اسٹیڈمنٹ دیے وہ تو ایسے لگ رہا ہے شروع میں جیسے وہ ایک عام نیچر کی جو کیس ہوتے ہیں ایک روبری کا جو کیس ہو یا کسی گھر پہ چھوری کا کیس ہو جس طرح سے پولیس اس کیس کو ڈیل کر رہی تھی جس طرح سے وہ اس کو ٹریٹ کر رہی تھے وہ تو میرے لیے بطور صاحبی ایک بہت ہی حیران کن تھا کیونکہ کریمہ ایک عام شخص نہیں تھی ایک آرڈینری خاتون نہیں تھی اس کے وہ کینیڈا آئی کیوں اس کے پیچھے کیا ہوا ملتے پھر وہ ایک سیاسی کارکن تھی ایک سیاسی کارکن نہیں بلکہ ایک سیاسی لیڈر تھی بلوستان میں اور ویسٹ میں وہ بلوچ قومی تحریک جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کی میں سمجھنا ہوں کریمہ بلوچ ان کی فیض تھی ان کا ایک طرف سے چہرہ تھا تو پھر اس کو جس طرح سے ٹریٹ آ رہے تھے جنہیں ٹریٹ موصول ہو رہے تھے اس کے فیملی کو پیچھے سے پاکستان میں جو فیملی پہ دباؤ تھا ان تمام چیزوں کو میرے خیال سے پولیس کو متنظر رکھ کے تحقیق کرنے چاہیے تھے ان تمام عامل کو کیونکہ پولیس کا جو طریقے کار ہوتے ہیں تفتیش کا عموماً ویسٹ لوگ یا پوری دنیا میں وہ دو طریقے سے کرتے ہیں تفتیش ایک تو انتہائی سیمپل جو لمبی تحقیق نہیں ہوتی ہے ایک complicated nature کی investigation ہوتی ہے جس میں وہ کوئی murder کا case ہو یا کوئی rape کا case ہو کاس طور پر ویسٹ میں پھر وہ بہت سارے عوامل کو دیکھتے ہیں بہت سارے factors کو جس میں ان کے دوست بھی شامل ہوتے ہیں اس کے family والے شامل ہوتے ہیں اس کے doctors شامل ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں قریمہ کو جو جانتے تھے وہ تمام چیزوں کو آپ collectively ان سے ملتے ہیں ان سے interview کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ ایک نتیجے پہ آتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تحقیق کی اور سنڈے کو جسے کہاں صاحب بتا رہے تھے کہ قریمہ سنڈے کو disappear ہوئے ہیں تین بجے کے بعد اس کا family سے رابطہ منقطع ہونا پھر گائے ہونا اور دوسرا دن منڈے کو غالباً منڈے کی صبح کو ان کی لاش ملی ہے تو ان 15 اس اس پندرہ سے 20 گھنٹے کے دورانیاں میں قریمہ بلوچ لا پتا تھی وہ کہاں پہ چلی گئی تھی یہ جن جگہوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ہارگور فرانڈ میں اس کی لاش ملی ہے وہ تو ہم نے دیکھا یہ ایک ٹورسٹ اسپورٹ ہے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے یہ ایک بیزی اسپورٹ ہمیشہ سے بیزی اسپورٹ رہا ہے کران آدھر شیف کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں لیکن میں نے جہاں تک تحقیق کیا میرے خیال سے یہ ایک بیزی اسپورٹ ہے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رشت رہتا ہے تو قریمہ بلوچ ہے کو قریمہ بلوچ کی جو نشتی میتی اس کو اس کو کسی نے کیوں نہیں دیکھا پندرہ آورز میں وہ کہاں پہ تھی یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ویسک میں جتنے بھی پاکستانی ڈسیڈنٹ ہیں ان کے لیے باعث سے کنسرن ہے وہ یہ ان چیزوں کو پولیس نے مدنظر رکھ کے تحقیق کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو تحقیق کیا پولیس نے اسے فیملی تو سیٹسفائی نہیں ہوگی لیکن جو باقی دوست ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں انویسٹیگیٹی وہ بھی اس تحقیق سے سیٹسفائی نہیں ہو جی بہت مہربانی کیا بلوچ اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کرن اپنے اس پروگرام میں تو آپ نے جس لگ کیا اپنی بات جہاں اختتام کی کہ فیملی سیٹسفائی نہیں ہوگی کرن ام نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ آپ جو ہے بانوک کریمہ کے امراض تھی کچھ تصاویر شیئر بھی تھی کچھ عرصہ قبل آپ نے ان کو ریسنٹلی دیکھا ہے ریسنٹ پاس میں آپ ان سے ملی ہیں ایک چیز تو میں یہ جس طرح سے یہ پورا کیس ڈیل ہو رہا ہے پولیس کے حوالے سے آپ یہ کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی ایسا پرسنل ایشو ہو یا کوئی ایسی سوسائیڈ کے تھوٹس ہیں ان کے مانڈ میں جس سے انسان کہہ سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ایسا کچھ ہوگا جہاں تک ہم کریمہ بلوچ کو جانتے ہیں وہ کافی سٹرونگ تھی سیکنڈ چیز میں یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کئی دن تقریباً دو گھنٹہ پہلے سویڈن سے لاپتہ ہونے کے بعد ڈیت بودی ملنے والے صحافی ساجے دوسین کی وائف نے ٹویٹس کیا ہے کہ انہوں وہ پولیس کے ریپورٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی تو ہو سکتا ہے وہ کچھ مزید ویعت کر رہی تھی لیکن اب کریمہ کی اس طرح سے پرسرار موت کے بعد وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ بھی سامنے ہیں تو آپ ان دونوں واقعیوں کو اور پولیس کے جو ہے ڈیل کرنے کو اور جب آپ بانو کریمہ سے ملی تھی ان کے میں اگرے ٹویمنٹل کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہو اس کورے باقعے کے کو کس تبدیل میں دیکھتی ہیں o سے براہ چ laboranc möchten ہے کہortun служ کا مصلح ہے آسف 1 кیونٹل میں نے ٹویے 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 ٹوالسر адہو میں تو دو چیئے ہم لوگ کی گھنٹوں فون پہ مات ہوتی سی اور فروم دی ٹائم جب اکٹوبر میں ہم لوگ نے بہت سارا وقت ساتھ میں گزارا ٹورنٹو میں اس سے لے کر اب تک دیسیمبر تک میں کریمہ سے ریگولرلی بات چیت کرتی ہوں ہر طریقے کی ہر چیز کے بارے میں اس کی سٹاڈیز کے بارے میں بلوچستان میں جو حالات ہیں کونسٹنٹلی ایوری دے کریمہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی کہ آج یہ ہوا آج یہ ہوا آپ کو پتا ہے کہ کنسسٹنٹلی اس وقت جو بلوچستان کے حالات خراب ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک ویلیج کی اوپر اٹیک ہوا تھا جس کے اندر کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہی تھی تو کونسٹنٹلی کریمہ ان دو چیزوں کے بارے میں ہمواری کافی باتوں تھی اور پرسنل چیزوں کے بارے میں کریمہ جو ہے کیونکہ وہ اتنی سیزنڈ you know she has been doing this for a long time اور ابھی کیا نے بھی بات کی جو ہمارے کالی ہیں انہوں نے بھی اس کے ہسٹری بتائی کہ کریمہ stuck around as an activist so i think as a friend and a mentor i think کہ کریمہ کی جو mental ability as an activist and a free speech defender she was able to handle any kind of stress there is no doubt about that in fact i was always inspired by her like کس طریقے سے انساری stressful situations سے گزرنے کے باوجود وہ mentally کافی strong تھی ساتھ میں ساتھ میں اور دونو چیزوں کو اس کو اس کو اس کو اس کو کئی کوئی ستریس تھی زائر سی بات ہے لے کر چلتی آئی ہے تو اس کو چیز tranڈ باہی ہے تو اسی کوئی بات نہیں ہے اس کو منتل باہی ہے اس کو منتل باہی ہے اس کو منتل باہی ہے دوسری چیز یہ کہ اگر اس کئی کوئی چیز ہوتی جو کی طورانٹو پولیس جو ہے انڈیکیٹ کر رہی ہے بکوز انڈیکیٹ کر رہی ہے اگر اس چیز ہوتی تو کسی نہ کسی سے وہ شیئر کرتی ٹھیک ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کسی نہ کسی سے شیئر کرتی اس کے آس پاس انف لوگ ہیں جنسے وہ چیزیں شیئر کرتی تھی دیپ چیزیں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر وہ سٹریس ہوتی تو اس کے پاس کوئی تھا نہیں اور وہ اس اکیلے پن میں جا کے اس نے اس طرح کوئی چیز کر سکتی اگر 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 to discard any kind of claims that or indication by the Toronto police that says that she may have taken her own life secondly talking about the logistics you know اس claim کی logistics کیا ہے harbour front کا جو علاقہ ہے پہلے تو کافی دور ہے ڈورنٹو سے کریما کے جو روٹ ہے ڈورنٹو میں وہ بھی مجھے اس سے بھی مجھے familiarity ہے جہاں وہ جاتی تھی کیا چیز پسند کرتی تھی کون سی جگہ اس کو جانا ہوتا تھا دوسرے دن اس کا exam تھا مندے کو سنڈے کو سنڈے کو سنڈے وہ چلی جائے گی harbour front جانا پسند اور وہ حرور فرن جا کے اسی جگہ پہ جا کے وہ کس طریقے سے اپنی جان لے گی تو لوجسٹکلی it doesn't make sense حرور فرن کافی دور ہے جہاں کریما کو جانا تو تا یونیورسٹی طورنٹو یا اس کے رسیدنشل ایریا کے کافی دور ہے اور جہاں پر کریما کبھی کھانے کنی کھلے جاتی تھی کنی کھلے جاتی تھی ان جگہوں کے بھی آس پاس نہیں so it's completely out of the way harbour front as a part of the dynamic of canadian city toronto city harbour front is usually busy رہتا ہے i want to point out کھ جو تا هفتہ پچھلے دو ہفتہ کافی serious ہے there is a red alert in canada because people commute is restricted but harbour front is a lot of people but this time because population is little I would say if anyone comes it's very easy to spot somebody especially with Kareemah used to dress in baloj clothes at all times so it is not possible that you can investigate where is harbour front it can investigate investigate it I do want to now come to I will talk about Canadian police as well and why they are lagging behind this I think but I would like to say and that جن کی پولیس کمز اکراس وہ دفرن کسم کی کریمز ہوتے ہیں اور دفرن کسم کی سituیویشنز ہوتے ہیں جہاں یہ تو جب انویسیگیشن پولیس جس طرح سے اس نے سویڈن میں بھی سویڈن میں بھی سکراب کیا کہ they were not taking it seriously at all and I'm familiar with the entire situation that Kareemah told me it was really I was really shocked کہ سویڈن میں اس طرح سے non-seriously ایک asylum seeker کا death کو لیا گیا that it was considered to be they could not find out the reason اور جس طرح سے انہوں نے time لیا تھا سویڈن میں اس کی body کو identify کرنے میں investigate کرنے میں I hope کہ اتنا time نہیں لگے یہاں پر Canada میں اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ politically یہاں پر لوگوں کو push کرنا پڑے گا to make that possible but I think that ساجد کا case بھی بہت زیادہ similar ہے I'm sorry to say کہ پاکستان میں جس طریقے سے بلوچ activist اور citizen کو abduct کیا جاتا ہے disappear کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی bodies جس طریقے سے پہکی جاتے ہیں it's a trade mark you know it's a I think it's kind of like there's a stamp of like this is the process how a baloch activist will be picked and killed and then their bodies will be thrown پاکستان میں بھی سی طریقے سے ہوتا ہے اور باہر کے ممالک میں جو ہم نے دیکھا ہے بلوچ activist کے ساتھ ساجد included یہ کاریما کا جو incident ہے it follows that method step by step it's the same thing she disappeared and then she was found by the water جس طرح سے ساجد بھی he was found in a frozen lake so I think in terms of methodology جن صحافیوں نے بلوچستان کور کیا ہے جو صحافی closely ISI کو monitor کر رہے ہیں we are very familiar with how they work in different parts of the country and this is very much like the method of how baloch activists are picked up and you know killed i want to talk a little bit about the toronto police i think there are two situations here just to review that a little bit culture different here cases a lot you know they're on high rate lots of suicides especially in this age group so police جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے تو اس کو اور یہاں پر بہت سارے ایسے گروپ ہیں جب discrimination پیس کرتے ہیں اگر آپ canadian politics کو تھوڑا بہت فولو کرتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری منورٹیز ہیں جن کے خلاف discrimination ہوتی ہے پرسکیوشن بھی ہوتی ہے اندیجنیس جب آپ کام کھر کرتے ہیں جب آپ کو سویسید کر لیتے ہیں یاگ لوگ تو پولیس کی جو پرس انسٹنکٹ ہوں انسے بات کرنے کے بات بھی میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ انسٹنکٹیوی کام کھرتے ہیں پولیس کام کھرتے ہیں 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 سکولوجکلی پولیس دپارمی کام کھرتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بلکل بھی آتراجیس کسیم کی بات ہے کہ پولیس یہاں پر پولیس is familiar with the situation of Kareema Baloj Kareema Baloj is one been I I esc کرم uh is kind of on one of the top list she faced a lot of trouble even during the process of her asylum here and جب وہ اسیلم کے لئے 2015 میں یہاں پر آئی تھی تو پاکستانی امبسی was constantly harassing canadian authorities the lawyers, the prosecutors the judges there was constant pressure by pakistani authorities on canadian authorities to not give her asylum and send her back اس کے دوران کاریما کی family کو threats آتی رہن کے آپ اسیلم نہیں لیں آپ واپس آئیں اور کاریما کی mother got a lot of threats constantly کہ ان کے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا اگر کاریما کو واپس نہیں لے کر آیا جائے گا and eventually that happened کاریما's uncle was killed eventually because کاریما was not giving up her asylum claim so I think that canadian authorities are familiar with all of this کیونکہ ساری چیز اندوکمنٹ ہے canadian system کے اندر بھی کیونکہ جب وہ process چل رہا تھا اسیلم کا تو canadian authorities were familiar with this so I think that keeping all of this in context I think that canadian authorities should take it seriously تو وہ کیوں سیریسی نہیں لے رہے اس کی وجہ وہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ڈیپلوماتک کیس بند سکتا ہے Canada کے لیے اس وقت canada itself prime minister trudeau as well because of covid and other things is under a lot of pressure politically in his own ability to lead the country there's a lot of criticism of the current government تو I think کہ اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں یہ چیزیں ان کے لیے priority نہیں ہیں ویسے بھی جو asylum claimants ہوتے ہیں canada میں یا بہت سارے european countries کے اندر بھی ان کو جو ہے asylum دیا جاتا ہے ویزا مل جاتا ہے اس کے بعد ان کی security کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی جب کی جاتی ہے جب آپ اسیلیٹی جاتی ہے کیونکہ اسیلیم جب دیا جاتا ہے تو ایک رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے آثورٹیز کی کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ they can keep an eye کچھ ملکوں میں کیا جاتا ہے اگر آپ کچھ ایکٹیوست ہیں میرے کچھ فرنڈز ہیں مدلیسٹ سے یا لیٹن آمریکا جن کو پولیٹیکل اسیلیم ملا کچھ کبھی کبھی سکیوری کی جاتی ہے لیکن جو ہے I think there should be a policy of these countries like Canada and Sweden and other countries that give asylum to political asylum seekers that they should ensure the safety and follow through the threats that they receive when they get the asylum and I think this is very true in Karima's case as well as a friend and myself as someone who believes and values of democracy and free speech it is my responsibility and I'm going to follow through with authorities this case with authorities over here thank you very much Kiran you helped موومنٹ چل رہی ہے سندھ میں جو ہے لوگ لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں پنجاب سے جو ہے بڑی تعداد میں صحافی ہو گئے آ یومن رائٹ ایکٹویسٹ ہو گئے وہ شکار بنتے ہیں اور اب تو بہت سے لوگوں نے آ انٹرنیشنلی جو ہے سیاسی پناہ بھی آ کلیم کی ہوئے تو تہا میں اس آ موقع پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی آ کل ہی کے دن میرے خیال سے آمیر محمد علی خان کا جو ایک ٹویٹ تھا آ جو آئی گیس بعد میں ڈلویٹ ہو گیا تھا بٹ اٹ واز سکرین شورجت تو اس ٹویٹ میں وہ ایک لسٹ نکلتے ہیں جس میں آگین آپ کا نام بھی ہے اس میں بانوک کریمہ کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے ڈن اینڈ ادر کے لیے لکھا ہوتا ہے ویٹنگ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جس میں یومن رائٹ ایکٹویسٹ اور جرنلسٹوں کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر کریمہ بلوچ کی پرسرار موت کے بعد وہ طب آتا ہے تو کیا آپ اسے آئی سائی اور پاکستانی آرمی کی وہ پالیسی جو بلوچستان میں خصوصی طور پر جسے کلینڈ ڈم پالیسی کا طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے بدنامے زمانہ پالیسی جو ہے کیا یہ انٹرنیشنلی اسی طرح کے کسی پالیسی پہ عمل پہ رہا ہیں یا اس طرح کے کوئی شواید اب تک آپ کو اپنے سورسس سے ملے ہیں یا اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں سوری تہا آپ میوٹ ہیں ہاں جی سوری میرا مائک خوف تھا سوری ہمیں اس میں نا جیسے آپ نے یہ بات کی کہ کیا یہ جو لسٹ ایک آئی تھی وہ میر میر علی خان پتہ نہیں محمد علی خان جو بھی ہے وہ بیسکلی امریکہ سے فراوڈ کر کے بھاگے ہیں اور وہ اس وقت پاکستان میں پروٹیکشن کے طور پہ ہیں he's a fugitive from america so he's a fraudulent person everybody knows that اور وہ جو ہے ان کی کوئی اپنی credibility نہیں ہے لیکن وہ signalling کرتے ہیں definitely اور signalling جو ہے وہ یہی نظر آرہی ہے کہ پاکستانی فوج dissidents کو جس طریقے سے اور activists کو جس طریقے سے ٹارگٹ کرتی ہے locally domestically اب یہ شاید انٹرنیشنلی ان کا اس کو replicate کرنے ہی کوشش کری اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے جو oppression پاکستان میں بڑا ہے اب وہاں پہ تو بالکل خاموشی ہے وہاں پہ تو بالکل بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب یہی model شاید باہر بھی ہو اچھا اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ رکھنی چاہیے کہ ایک میرا اپنا پرسنل کیس جو ہے اس کے حوالے سے پچھلے سال جب میں دوہزار اٹھارہ میں جب ایکزائل میں گیا اور اس کے بعد پھر میں امریکہ میں ایجنسیز نے مجھے رابطہ کیا اور اس کے بارے میں میں نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا بھی پچھلے سال کہ انہوں نے بتایا کہ جی جمال خاشگی کی dissident کلنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو ممالک پاکستان جیسے جو سعودی رب جیسے ممالک ہیں authoritarian regimes ہیں جو اس طریقے سے اپنے dissidents کو خاموش کرنا جاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے ہی حرکتیں کریں اور پاکستان بھی شایدے صریح ہی حرکت کریں اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی انٹیلیجنس شیئر کی کہ اگر ہم میں پاکستان واپس جاؤں گا تو ایک assassination plot ہے ایک hit list ہے اور اس پہ کچھ اور بھی پاکستانی ہمارے دوست ہیں جن کے بارے میں مجھے علم ہے اور ان کو بھی مارا جا سکتا ہے تو یہ یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا کہ مجھے وہ وہاں پہ امریکہ میں یہ مجھ سے شیئر کی گئی یہ communication جو intercept کی گئی تھی دوسری چیز یہ کہ پھر اس کے بعد میں جب فرانس آیا یہاں پہ جب میں پیرس میں رہتا ہوں تو یہاں پہ بھی مجھے authorities نے کہا کہ جی آپ اپنی جو movements ہیں ان کا خیال رکھیں آپ جو ہے کوئی بھی suspicious بندہ ہو تو اس کو ہمیں report کریں اور بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کیونکہ ایک initiative چلاتا ہوں dissident club کے نام سے جو کہ dissidents کو actually gather کرتا ہے intellectual cafe and bar یہاں پہ میرے بار کے اندر انہوں نے cafe میں انہوں نے surveillance کے لئے embassy کے connected لوگوں کو بھیجا اور ہمیں اس طریقے سے پھر اس کے علاوہ اور ایسے لوگ بھی مجھ سے ملنے آئے جو کہ post کر رہے تھے کہ ہم film maker ہیں یا ہم فلاں project پہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ میرے ساتھ کوئی نزدیکی ہو سکے اور کوئی information نکال سکے تو یہ نظر definitely رکھ رہے ہیں مجھ پہ بھی رکھ رہے ہیں اور بھی لوگوں کے بارے میں مجھے یہ پتا چلتا ہے تیسری چیز جو بہت ضروری ہے اس وقت mention کرنا وہ یہ ہے کہ isi اور ispr linked جو accounts ہیں اس میں ایک account ہے اس کا نام ہے بھٹانی something بھٹانی اسفنیار بھٹانی یا something like that اس نے basically last year جب جنرل آصف غفور نے ایک tweet کی تھی جس میں کہا تھا کہ جو municipality corporation جس طرح سے dogs کے ساتھ treat کرتی ہے اس طریقے سے ہمیں treat کرنا چاہیے جس میں basically آپ کو پتا ہے جیسے پاکستان میں municipality corporation جو ہے وہ کتوں کو مارتی ہے مطلب basically ان کا یہ ایک reference تھا تو اس reference کو لیتے ہوئے اس کے نیچے ایک tweet کی تھی بھٹانی نے جس کے بارے میں اگر آپ اس کی timeline جا کے دیکھیں تو اس کے پاس صرف اور صرف insider information ہوتی ہے GHQ کے اندر سے اس کے پاس photos ہوتی ہیں maps ہوتی ہیں تو definitely وہ ISI linked account ہے اس نے کہا کہ ہمیں Turkish basis پہ وہی Turkish basis پہ ایک assassin group ہے جیسے Turkish assassin group ہے جو کہ بہار اور Turkey کے اندر dissidents کو target کرتا ہے اس کا نام ہے بوسکر تلار اس طریقے کا ایک group بنانا چاہیے پاکستان کو بھی بنانا چاہیے اور دوہزار اٹھارہ میں اس نے یہ بات کی دوہزار انیس میں بات کی پھر دوہزار بیس میں بھی بات کی اس نے ایک tweet تو delete کر دی تھی کیونکہ جب اس نے وہ پہلی tweet کی تھی اور آسف غفور نے وہ پہلی tweet کی تھی تو اس پہ پھر میں نے twitter management کو contact کیا تھا کچھ دوست ہمارے twitter management میں جو higher up ہیں انہوں نے پھر اس کو flag کیا تھا کہ یہ hate speech ہے اور یہ direct intimidation ہے اور dog whistling ہے ہمارے لیے ہمیں attack کرنے کے لیے تو اس کے بعد وہ tweet remove کر دی گئی تھی آسف غفور نے خود remove کی یا ان کو کہا گیا کہ remove کریں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا لیکن وہ tweets remove ہو گئیں اور اس کے screen shots ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرز عمل پہ جو انہوں نے یہ بولا ہے کہ اس طریقے کی ایک assassin group بنایا جائے وہ اس کی evidence موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بنایا جائے اور دوہزار اٹھارہ انیس بیس میں اس طریقے کی social media پہ باتیں ہوئی ہیں تو یہ definitely ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ اس میں دیکھیں یہ کوئی جیسے کرن بھی mention کر رہی تھی کہ political exiles and exile dissidents پورے دنیا سے بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں اور ان کو بہت ساری threats ہوتی ہیں اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ ان کو کبھی protection دی جاتی ہے کبھی protection نہیں دی جاتی depending on کہ کس طریقے کی ان کی country relationships کیا ہیں اسی طریقے سے جو جس طریقے سے مطلب جو جو یہ جو جو political refugees ہیں exile dissidents ہیں chinese exile dissidents میں یہاں پہ ادھر پائرس میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جن کو direct chinese threats ہیں china سے threats ہیں russians کے بارے میں جانتا ہوں جن کو threats ہیں turkish کے بارے میں جانتا ہوں threats ہیں iranians کو جانتا ہوں ان کے بارے میں threats ہیں یہ ساری وہی countries ہیں جو پاکستان کے طرز عمل پہ sort of ان کی ایک ہی sort of authoritarian regimes ہیں ایک ہی طریقے کا dispensation ہے جب ہم human rights abuse کی بات کریں تو یہ ایک دوسرے کی playbook سے replicate کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں میں ہمیں دیکھنا ایک یہ commonality بھی ہے کہ پہلے جو قتل ہوا یا جو death ہوئی mysterious death کیونکہ ہم اس کو ہم قتل تو اب کہہ نہیں سکتے کیونکہ police اس حوالے سے ابھی بھی ابحام کا شکار ہے لیکن جو mysterious death ہوئی ساجد کی اس کے اندر بھی وہ بلوچ تھے وہ بلوچستان پہ کام کرتے تھے کی اندر کس کا interest ہے تو چائنا کا interest بہت زیادہ ہے کیا چائنا کا کوئی pressure ہے کہ پاکستان اب اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے کہ چائنا پاکستان کو کسی طریقے سے help کر رہا ہے کہ جس طریقے سے چائنا جو ہے کے نامے اپنے dissidents کے خلاف کام کرتا ہے اپنی information collect کرتا ہے تو کیا پاکستان بھی اب اسی طریقے کی training حاصل کر کے شاید کچھ replicate کرنی کوشش کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے دوسرا یہ کہ again میں یہ بولوں گا کہ ہم نے basically ابھی بھی میری جو بات ہو رہی ہے کریما کی close circle سے ان کو بھی انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم یہ پولیس کی جو ریپورٹ ہے اس کو ہم insufficient اور اس کو ہم non-serious قرار دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم independent inquiry اور independent autopsy اور ساتھ میں ایک legal اپنی اور independent collective کو start کیا جائے جس کے اندر ہم basically یہ کہہ سکیں کہ جی اس کو context اس کا سمجھایا جائے اس میں بہت ضروری ہے کہ context کیا ہے اس کا background کیا ہے اور اس چیز کو مدر نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ کریمہ کی فیملی کو وہاں پہ تھرٹن کیا جارہ تھا اسی طریقے سے میرا اپنا بھی کیس ہے میری اپنی فیملی پاکستان میں ان کو بھی تھرٹن کیا جاتا ہے یہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو بولیں روکے ورنہ آپ کو کچھ ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے جن کو پاکستان کے اندر ان کی فیملی کو حراز کیا جاتا ہے گلالائی سمائل کا کیس ہے جس طریقے سے گلالائی کے فادر کے ساتھ جو کیے جا رہی ہیں پاکستانی جو پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں انہوں کا طریقے کار بدل رہا ہے اب یہ وہ فوج نہیں رہی ہے جو کہ آج سے آٹھ دس سال پہلے تھی یا پانچ سال پہلے تھی انہوں نے انٹرنیشنل ان کی اپنی جو ایک کمیٹمنٹ ہیں جینا سے کمیٹمنٹ ہے جیو پولیٹکس جس طرح سے چینج ہو رہی ہے افغانستان میں جیو پولیٹکس چینج ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات اس کی نشاندہ ہی کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی اس میں کیا انوالمنٹ ہو سکتی ہے اور اس پر سوال اٹھانا بہت ضروری ہے جی بہت شکریہ تہار آپ دوسرے کس ملک کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے بشمول پاکستان کیا آپ بلوچستان میں اس حوالے سے کافی عرصے سے ریپورٹ کر رہے ہیں پھر وہاں پہ جو بلوچ ریزسٹنس ہو پولیٹکل موومنٹ ہو ویڈن گراؤنڈ یا پھر انٹرنیشنل سطح پہ جس طرح سے کریمہ بلوچ ایک بہت آپ یہ کہہ سکتے تھے چائنیز بلوچستان میں انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف بھی اقوام متحدہ میں جا کے اس حوالے سے تقریر کرنا یا دنیا کی جہاں بھی انہوں نے بات کی ہے تو وہ کبھی بھی چائنہ کے حوالے سے بات کرنا نہیں بھولی ہیں اور سی پیک کو کامیاب کرنے کے لئے اس حد تک پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ بلوچوں کی ہر ممکن آواز کو خاموش کیا جا سکے جی دیکھیں یہ پاکستان جس تیزی سے چائنہ اور روس پہ اسٹریٹیجک معاملات پہ انحصار کر رہا ہے یہ تو بظاہر ایسے کہ واقعی میں چائنہ کے طرح یا روس کے طرح پاکستان جتنے بھی چائنہ مقالب لوگ ہیں ان کو کاموش کرنے کے لئے مختلف حرب استعمال کیا جا سکتے ہیں میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ماضی میں پاکستانی خفیہ ایجنسی انہیں چائنہ کی توسط سے مدد سے یورپ کے علاوہ گیر ملکی سرزمین میں بلوچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ایسے ہمیں بہت سارے واقعات افغانستان میں نظر آئے ہیں جس طرح سے بی ایلے ایک اہم رانما کو چائنیز کونسلیٹ پر عملہ ہونے کے بعد ٹارگٹ کیا گیا تو اس میں یہ ایک شوایط باقی میں چائنی اور پاکستان دونوں ملو اس کو ٹارگٹ کرنے میں تو افغانستان میں جس طرح سے بلوچ ماجرین کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے ماضی میں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی کفیہ ایجنسیز ہوں یا چائنی ہو یا پاکستان کے جو پارٹنرز ہیں انہوں نے اپنی جو کوورٹ آپریشن ہے اس کو اب صرف افغانستان یا ان ممالک تک نہیں رکھا ہے جو پاکستان کے ہمسائے ممالک ہیں ایران ہو گیا افغانستان ہو گیا اور کچھ اور اسے ممالک ہیں جہاں پہ بلوچ وں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دبائی میں ایون ٹارگٹ یہ کینڈا میں بھی آپ ہونٹا ہے یہ امریکہ میں بھی آپ ہونٹا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا اس میں چائنیز انولمنٹ ہو کیونکہ میری وقتا بلوچ رانوہوں سے جو یونائٹ نیشنز میں جنوہ میں آتے ہیں چائنہ کی کلاب یا سی پی کی کلاب ان کے جو کنسرنز ہیں وہ جب اس پہ بات کرنے کوشش کرتے ہیں تو چائنہ نے خاموش کرنے کی کوشش کی ہے ایون کہ ایک بلوچ لیڈر کو جنوہ میں انٹر ہونے سے روک دیا گیا تھا کچھ سال پہلے تو اس میں بات میں ہمیں پتا چلا کہ اس میں برائرہ چائنیز ملوست تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چائنیز اثر رسوق یورپ میں یا ویس میں کتنا یہ تو سب کو پتائیں چائنیز اثر رسوق کا کتنی حد تک وہ انفلونشل ہو گئے یورپ میں یورپین مارکٹس میں امریکہ میں کینیڈا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چائنیز انولمنٹ ہو 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 سکتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے پارٹنر زون کی انولمنٹ ہو سکتی اس میں اور دوسری بات کہ جس طرح سے تارگٹ بلوچوں کو کیا جا رہا ہے یہ تو اب ویس ایک وقت کلیر ہے کہ پاکستان کچھ بھی کرنا چاہے پاکستان کی کفیہ ایجنسیاں کچھ بھی کرنا چاہے تو سب سے پہلے ان کا تسٹنگ گراؤنڈ بلوچ ہوتا ہے یا بلوچ ہوتا ہے وہ پہلے اپنے ایکسپیرمنٹ ادھر ہی کرتے کامیاب ہوئے تو پھر اس کو ایکسپیرمنٹ کرتے آگے لے جاتے تو جس طرح سے شروع میں انہوں نے بلوچ گراؤنڈ کی لوگوں کو ڈساپیر کیا ایکسپیرمنٹ گراؤنڈ کے طور پر آزمائے بلوچ پھر بعد سیند میں یہ سلسلہ شروع ہوا کے پی کے میں شروع ہوا پھر اس کو بڑھا کے افغانستان میں شروع کیا گیا ایران میں جو بلوچ ماجرین ان کے اوپر یہ حرب استعمال کیا گیا ایون کہ دوبئی میں ایک بلوچ کو کوفیہ طریقے سے جس طرح دوبئی اب ان ممالک تک نہیں رہا ہے یہ اب یورپ میں بھی ہے یہ اب ایدھر ویسٹ میں یا یورپ یا امریکہ تک آپ ہو رہا تھے تو ٹارگٹ بلوچ ساجد حسین کا جس طرح سے واقع ہوا اب یہ تو حدثاً نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے ساجد حسین ایک کرٹیکل وائس تھے پاکستان یا چائنہ کی جو ایکانومک انٹرسٹ بلوچ سان میں انتصلاف وہ لکھتے تھے وہ اس پہ کل کے بات کرتے تھے تو وہ نہیں رہے آج ساتھی طور پر کہتے ہیں کہ مر گئے ہیں تو یہ آج سوال یہ ہے کہ آج سر بلوچوں کے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے اور ان بلوچوں کے ساتھ کہ وہ ریاست مخالف ہیں فوج مخالف ہیں چائنہ مخالف ہیں پھر کریمہ بلوچ کا واقعہ پیش آیا پھر جیسے کہ جنوا میں بلا کیا گیا بلوچوں کو ایکٹیویٹیز کرنے سے ایک لیڈر کو روکا گیا پھر جتنے بھی بلوچ جرمنی میں تھے فرانس میں انگلین میں ان کو جس طرح سے ان کو ٹیکس میسیجز آ رہے ہیں تو اس میں ایک نئی دو تین قوتی ملوث ہوگی اور انتہائی طریقے سے اس چیز کو کنٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ باثر ہیں وہ طاقتور ہیں میں یہی سمجھ جی بہت شکریہ میں آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا جیسے کیا نے اپنی بات جہاں پہ ختم کی کہ وہ باثر ہیں وہ طاقتور ہیں اور ایک سے زیادہ ریاست ہیں اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ابھی تو جسٹن ٹولیڈو کی گورنمنٹ ہو یا پورا ویسٹن کنٹری ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نکلنے میں یا یورپ میں جو بریکزٹ کا مسئلہ چل رہا تھا ابھی تک اس پہ وہ ڈیل نہیں کر پائیں تو ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ کہ چائنا کا انفلوینس دنیا پہ بڑھ رہا ہے اس پہ ان کی اپنی پولیٹیکل ایشوز ہوں یا کئی اور دوسرے طریقے چائنا جو استعمال کر رہا اسے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر انٹرنیشنل فورم پر اس طرح کے اٹیک ہونا احمد وقص گرائیہ پہ حملہ ہوا ہے یہ جو دو واقعات ہیں جس طرح سے یونائٹڈ عرب امارات سے راشد دوسرے ایران اور افغانستان میں جو بلوچ ماجرین پہ جس پور تشدد طریقے سے ان کا قتلے آم کیا جاتا ہے وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے ان کے ساتھ وہاں پہ بلکل بڑھتا ہو ہے جو بلوچ ستان میں تو جب وہ اتنے طاقت ورہ رہے ہیں تو ہمارے پس کیا option رہ جاتا ہی شوڑ wait for someone else to die in the same way or is there anything something that we can do I think that's a very good question میں دو چیزیں بہت جلدی جلدی سے بولوں کی بہت لیکن صاحفیوں کو کام ہوتا ہے انویسٹگیٹ کرنا ہر طریقے سے ٹھیک ہے تو اگر جنرلیسٹس اس کو انویسٹگیٹ کریں گے تو ایک بہت clear trend نظر آئے گا کہ بلوچ اکٹویسٹ جو ہیں جس طریقے سے ان کو increasing number of violations against بلوچ people increased alongside the development of CPAC اس چیز کو میں نے بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی but I did not have the opportunity but I think I would like urge کہ صاحفی investigative journals اس چیز کو دیکھیں اور انویسٹگیٹ کریں ان چیزوں کو لنک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ان چیزوں کو لنک نہیں کیا جائے گا تو ہمارے پاس evidence نہیں ہوتا ہر چیز کا documentation media censorship کی ویجا سے documentation is lacking تو جتنے بھی institutions ہیں human rights institutions locally اور internationally وہ effectively کام نہیں کر پاتے پولیٹکل رپرزینتیٹیوز یا oppositions جوتی ہیں وہ اپنے پارلیمنٹ میں ان کیسز کو پروسید نہیں کر پاتے کیونکہ وہ evidence موجود کابٹا کام 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 انڈالی وکاتل افjekاتی ہم انجام بند بہت سارے لوگ اور یہاں walksائے ہیں سارے ایسای الیڈرین وروم سارے ہیں زیادہ ہیں اس وقت دنیا میں دو چیزیں ہو رہے ہیں ہم چینہ کی بات کر رہے ہیں رسیان میں بھی رسیان گورنمنٹ بھی انترین کر رہے ہیں اپنے اکٹویس کو بہت سارے ملکوں میں رسیان اس وقت اپنے اکٹویس اور جنرلیس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور چینہ کے بارے میں ہمارے پر ستنا ایویدنس نہیں ہے یہ رسیان کے بارے میں ہے تو and i think that i really think that اس وقت جو یہ situation ہے کاریما کی اور ساجد کا جو کیس ہے it really highlights that i think that pakistani intelligence agencies are also doing this so i think مل جل کے اگر کام کیا جائے اس کو strategize کیا جائے اور صحیح allies کو identify کیا جائے ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے there are sufficient people in the world who are willing to work on this i think that collaboration is completely missing that collaboration needs to come together if that makes sense میں اس پہ ایک بات سورا سا add کرنا چاہوں گا کرن کے حوالے سے کہ ابھی ہم basically right before this meeting آپ کی اس کانورزیشن سے پہلے ہم ساتھ فورم جو ایک initiative ہے حسین اکانی کا اور تکی کا اس کا بھی میں حصہ ہوں تو ادھر بھی یہی بات ہو رہی تھی اور ہم نے basically ایک initiative launch کرنے کی بات کی ہے جس کا ہم نام رکھ رہے ہیں justice for karima baloch collective اور اس میں ہم مختلف organizations کو involve کرنی کوشش کر رہے ہیں ہم اس میں اس collective کے تھروہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں اس میں جو ہے ہم کسی طریقے کی بھی legal help karima کی family کو کسی طریقے کی بھی diplomatic help karima کی family کو ضروری ہے اس وقت دینا کیونکہ جس طرح سے کرن نے کہا اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم سب جس طریقے سے اگر سامنے کی طرف جو یہ مختلف ریاستیں ہیں پاکستان کی ریاست اور اس کے اس کے ساتھ جو دوسری authoritarian regimes ہیں وہ اگر ہاتھ ملا رہی ہیں اور وہ collectively ہمارے پیچھے آ رہی ہیں اور ہمارے خلاف collective محاذ کھڑا کر رہی ہیں تو ہمیں بھی collectively ان کے خلاف محاذ کھڑا کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں آپ کے شو کے توسط سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر میرا لوگ مجھے contact بھی کر سکتے ہیں میرا میری جو contacts ہیں وہ سارے publicly available ہیں تو جس کو بھی اس کا justice for karima baloj collective کا حصہ بننا ہے جو بھی ہمیں advice دینی ہے ہم جتنے لوگوں کو شامل کر سکیں اس کے اندر ہم نے basically ہم whatsapp group بھی بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک statement بھی جاری کریں گے ابھی جلد ہی تو یہ ہم definitely اس پہ کام کر رہے ہیں اور میری appeal یہی ہے کہ جو جو لوگ سامنے آنا چاہتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں join کریں thank you thank you very much تھا جیسا کہ آج کا یہ discussion جو especially ہم نے اس وجہ سے رکھتی تھی کہ آپ لوگوں کی expertise ہیں اس field میں آپ لوگوں نے بہت سے ایسے مسائل cover کیے ہیں جہاں پہ لوگوں کو لاپتہ کر کے شہید کیا گیا ہو یا political issues ہوں اور اب سب لوگ کہیں نہ کہیں بانک کریمہ کو جانتے تھے پہچانتے تھے میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ بلوچستان جہاں پہ اس وقت قادر میں بھار لگائے جا رہے ہیں ترقی کے نام پہ اور بلوچستان سے باہر بلوچ سیاسی کارکنان بلوچ انسانی حقوق کے کارکنان بلوچ لیڈران اور بلوچ صحافی لاپتہ ہو رہے ہیں اور پھر حادثاتی طور پر ان کی موت واقعہ ہو رہی ہے یہ ایک سوچنے کا لمحہ ہے اور جس طرح سے تہا نے کہا کہ وہ ایک initiative لے رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے initiative لے کر ایک مضبوط opposition بنائی جائے گی جو اس بربریت اور ظلم سے مظلوم اقوام کو نجات دلا سکے آج کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور تمام اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ریڈیوز رمبش کو وقت دیا شکریہ thank you very much بار شکریہ thank you اور شکریہ